اور حضرت خبیب نو آمر نے خریدے ہیں جس ویلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو نو ہر حضرت بیٹا آمر خرید گیا اپنے کار لے کے آیا اپنی بیوی نو کہندہ گال سن اے او بندہ کے جن نے میرے باپ نو قتل کی تازی اور اے نو میں مار دینے خبردار دے سامنے پانی دے پی سکنی ہے تھنڈا مٹھا مگر اے نو پانی نہیں پیا سکتی اچھا کھانا اچھا پینائے دے سامنے کر مگر اے نو نہ خواہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول جس نے خریدیا او دی بیوی آئی ناسیے دا زینب اے نے کی ویکھیا کے خبیب بے موز میں پھال پیا کھاندہ اے موسم دے اندر جیڑا پھال کھا دا جا رہے زی امکوران دا پورے مکے اندرے پھال کدرے بھی نہیں اور اے دا موسم بھی نہیں بے موسم پھال دا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو خارے نے اس عورت نے جدوں بے کے آ کہ خبیب بے موسم پھال پیا کھاندہ تے بڑی حیران ہوئی کہ خبیب دے آتا اندر کڑیاں نے اور پیران دے اندر جناب سنگل نے اے خبیب تے بار بھی نہیں جا سکتا اور بار جا کے پھالکیتھوں لے کے آ سکتا اے بے موسم پھالکیتھوں آئے نے اور کنے دیتے نے اے مسلمانوں کوئی آدم کیا دو جائے اے نو روٹی جیل دی مل دیئے کوئی ولی اللہ کیا دو جائے اے نو روٹی جیل دی مل دیئے کوئی حافظ کیا دو جائے اے نو روٹی جیل دی مل دیئے مگر خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو نو اوہ زینب گیندی اے مارائی تو اسیران قطو من خبیبین لکد رائی تو اے خبیب بے موز میں فالکی تھو آئے نے اور دینوں بے موز میں فالکنے دیتے نے حضرت خبیب رضی اللہ و تعالیٰ نو فرمان دے نے میرا اللہ میں نو خوان دے میرا اللہ میں نو پیان دے اور تسا میرے اوتے پانی بھی بند کر دیتا میرے تے روٹی بھی بند کر دیتی مگر آواز آن دیئے اے خبیب مخلوق نے روٹی بند کیتی ہے تیرا اللہ روٹی پیا کھولتا ہے اے نا نے تھنڈا پانی بند کیتا ہے تیرا اللہ ہوتے کو سردہ پانی پیا پیانتا ہے اورت بڑی متاثر ہوئی اور حضرت خبیب رضی اللہ و تعالیٰ نو نبی اور سورت نو پرخ لیا کہ ہونے دا دل پیا کر دا کہ میں مسلمان نو جاما حضرت خبیب نے زینب انوا کیا کہ گالے ہوئے جیدوں انہ نے منوں قتل کرنا ہے جزاک اللہ جی مردانی اچھا ہے جویس صاحب جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی ندیم صاحب جزاک اللہ جی جدوں منوں انہ نے قتل کرنا ہے ایک دن پہلوں منوں اطلاع کر دا میں تا کہ میں اللہ دے حضور اپنی قربانی پیش کرنی ہے تے میں تیاری کر لما اگلے دیار زینب نے اطلاع کی تی کہ خبیب وڑے لے سویرے تینوں قتل کر دینا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ منوں ایک اسرہ لیا کے دیتا جائے اسرہ اسرہ آگیا دیکھو جدو بندہ فوت ہوندھا ہے انہوں گسل دیتا جائے تیار کر کے جنادہ ہوتا پڑیا جائے کیونکہ اللہ کل حاضر ہونے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ضرورت سی اسرے دی صاحب ستھرا آپ نے آپ بنانا چاہدے سن گلتے سمجھ ہی گئے ہو کہ اسرہ قادر واسطے استعمال ہوندھا ہے تو زینب دا ایک بیٹا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول آکے بہ گیا زینب نے ویکھیا کہ خبیب دیاتے جس رہے اور میرا پتر بھی خبیب کول بیٹھا ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو نے زینب نو بیکھیا کہ زینب دا چیرہ پرشان ہے جس ویلے زینب خبیب دے کول آئی تو حضرت خبیب فرما دے نے اے بی بی اسی قاتل نہیں اسی بدلہ نہیں لین لگے پاہ میں اونا نے منوں قتل کر دے نا تیرے بندے نے وڑے لے سویرے میں نوں قتل کر دے نا پر میں کوئی بدلہ نہیں لین لگا اسی دے محمد گلامہ اسی بدلہ نہیں لین دے اندے موکہ سی عزت خبیب نوں بدلہ لین دا مگر اونا نے بدلہ نہیں لیا نبی پاک دی تربیت ہے میں تو انہوں گئی بھی جس سیاہ کے جیڑے دس قرآن پاک دے کاری آئے نے اے نا نو نبی پاک نے پڑھا ہے اے نا دے استاد نبی پاک نے اے نا دی تربیت پڑھائی سب کچھ نبی پاک نے کیتا ہے تو حضرت خبیب دا اے فرمانا کہ اسی دے محمد گلامہ اسی بدلہ نہیں لین دے دے زینب گین لگی میرا دل کرتا ہے کہ موی محمدی گلام بن جاہا تو حضرت زینب نے اس باندھ کمرے دے اندر کہہ دی دے حدوں کا لما پڑھا ہے تُسی بھی پڑھ لے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت زینب مسلمان ہو گئی اے کافر دی بیوی ہے ناؤں جانا گئیاں تو ایک مسلمان ہویاں اے بھی زینچ رکھو کہ اے نا دی قربانی اللہ پاک نے زیادہ نہیں کی تھی ناؤں شہید ہوئے نے تے ایک مسلمان ہوئی ہے اے تو اندادہ فرماؤ کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی کس قدر کی امتی ہے آج ممبران تے بے کے مسلمانہ نہیں برا کہنا کہ فلانا کافر فلانا کافر دیو بندی کافر وحبی کافر سنی کافر اللہ تعالیٰ اے مولویو تو انہو حدیعت عطا فرمائے میرے نبی دا تھے ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے ایک ایک امتی بڑا قیمتی ہے نبی پاک نے اے نا نکلمہ پڑھان باس تھے کس قدر آپ تکلیفہ برداشت کی تھی ہیں اور آپ تکلیفہ پہار جناب انہوں نے نبی پاک نے اٹھایا ایک ایک امتی نبی پاک دا بڑا قیمتی ہے کوئی کافر نہیں نہ دیو بندی کافر ہے نہ بریل بھی کافر ہے نہ اہل حدیث کافر ہے نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہیں دیو بندی بھی کلمہ پڑھ دا ہے وہ بھی مسلمان ہیں اہل حدیث بھی کلمہ پڑھ دا ہے وہ بھی مسلمان ہیں سنیوی کلمہ پڑھ گا ہے اور بھی مسلمان ہیں نبی پاک دی حدیث مبارک ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہیں اگے حدیث دے الفاظ نے فداخل الجنہ جنہیں کلمہ پڑھے آئے جنت میں جائے گا کی ساتھ ہے کہ فلانا کافر اینا مسلمان میں جو کچھ نہیں پییا نہ ہی میرے دادا حضرت مولانا عبد الرمان جامی رحمت اللہ علیہ اونا نے بیان کیتے کہ بریلوی کافر اہل حدیث کافر اونا نے بھی نبی پاک دی امت نو جوڑ کے رکھیا اور میرے ابباجیان دے وڈے پائی حضرت مولانا خطیب الرحمان جامی کیا دیو رحمت اللہ علیہ ساری زندگی نبی پاک دی شان پیان کی تھی میرے والد مولانا طبیب الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ توڑے خطیب اللہ تعالی میرے ابباجیانوں جنت الفردو سے جگہ عطا فرمائے میرے باؤ اجداد عالم سن ولی سن اللہ تعالی انہوں نے جنتا مجھ بلند مقام عطا فرمائے صرف اور صرف ساری زندگی ساڑے خاندان نے اے ہوئی بیان کیتا ہے نبی پاک دی سیرت سنائی نبی پاک دی زندگی سنائی اے دے اندری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے سارے اسباق اس دے اندری ہیں کبھاں اندر سوال جواب ہونگے تیرا رب کیڑ ہے کبر دی تیاری کرو بھائی آخرت دی تیاری کرو چھاٹی دیوئے نامسلے آنو او درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا او نماز و بعد کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا فلانا کی کرتا ہے اپنی اپنی تیاری کرو تیاری کیمے ہوئے گی نبی پاک دی تریڑ سالہ زندگی مبارک نو اپنے دماغہ اندر دیلا میں چھاٹ کر لو انشاءاللہ تو آڑی دنیا بھی اللہ پاک سوکھی کر دوے گا اور کبر بھی سوکھی کر دوے گا حضر خبیب رضی اللہ و تعالی انہوں نے اگلے دیارے سنگل پاکے او مسلمانوں انادہ کی جورہ میں انادہ کی کسورے کہ اتنا برا سلوک اتنا جارے ہیں حضر خبیب رضی اللہ و تعالی انہوں نے فرمایا میرے دل دی تمنا کہ میں نے دو نفر پڑھندی اجازت دے ہو ابو سفیان کہنے دا ہے اے نوائی اجازت دو اے دو نفر پڑھ لگے اللہ اکبر دو نفر ادا کی تے اور کافر حیران رہ گئے کہ بڑی چھیتی نفر پڑھ گئے ہیں اے خبیب اسی دے سمجھے ساں تو بڑی لمبی نماز پڑھیں گا کہ بڑی چھیتی دو نفر پڑھ گئے ہیں حضر خبیب رضی اللہ و تعالی نو دا جواب سنو مسلمان نو حضر خبیب فرمان دے نے میں تے اس میں لے دا انتظار پہ کرنا کہ جدو اللہ نو جا کے ملانگا دیر نہ کرو چھیتی کرو میں نو شہید کر دے ہو ابو سفیان حالے مسلمان نہیں سی ہو یا ابو سفیان کہندہ ہے حضر خبیب نو دیکھو مکے دا چونک پر یہا ہے نبی دے آشک دا تماشاں ویکھنا اے نے قربانی ویکھنا ہے ابو سفیان کہندہ ہے اے خبیب اسی حالے وی تینوں زندہ چھاڑ سکنے ہیں آجی شدہ صاحب کہ اسی تینوں زندہ چھاڑ سکنے ہیں مگر سانوں ایک گلگا جواب دے سفیان ابو سفیان کہ تیری جگہ تھے اسی محمد نو لے آکے کھلار دئی ہے کی خیال ہے تیرا تینوں کیسا لگے گا اسی تینوں حالے وی زندہ چھاڑ سکنے ہیں حضر خبیب رضی اللہ تعالیٰ نون اکھاں اپنیاں باندھ سان مگر جو دو نبی پاک دا سنیاں نبی پاک دے متلک سنیاں حضر خبیب رضی اللہ تعالیٰ نونے اکھاں کھولیاں اور جوش وچا کے بلند آواز نال فرما دے میں کدی بھی یہ گوھارا نہ کرانگا کہ میں اپنے کارل بیٹھا ہوں میرا نبی میری جگہ تے آکے کھلوے اور میں کدی بھی یہ گوھارا نہیں کرانگا کہ میرے نبی دے پیر ویج کوئی کانٹا جو بجاوے اے ابو سفیان منو اسرانی زندگی نہیں چاہی دی کہ میرا نبی میری تھا آکے کھلوے سانو مرنا تے منظورے سانو جانیاں دینیاں تے منظورے پر اے نئی منظور کالی کملی والا میری تھا آکے کھلوے موت کھان دے سامنے میں مگر نبی پاک دا ایشک ختم نہیں ہویا موت کولے قریبے مگر نبی پاک دی جیڑی محبتے او مسلمانوں دنیا دے اندر بڑے بڑے دعوے کرنوالے کہ میں عاشق رسولہ میں عاشق رسولہ بڑیاں بڑیاں جناب بڑے بڑے اعلان کرنوالے کہ میرے تو وڈا کوئی عاشق رسول نہیں قسم خدا دی اے جیڑا عاشق اے دے نہ لو وڈا کوئی عاشق رسول نہیں جان باچ ساکتی سی ایک اے دن دا کہ میری یقات نبی کھلو بے استقفراللہ معاذ اللہ نبی پاک دے متلک اے سوچ بھی نہیں سکتے اے قدی گمان بھی نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اے ابو سفیان منو قتل کر دے میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے مگر قدی بھی ہسی یہ نہیں سوچانگے کہ ساڑھی تھا دے نبی آکے کھلو بے ابو سفیان کہندہ ہے کہ میں دنیا اندر بڑے بڑے دلیر وکھینے دنیا اندر مگر خبیب دے نال دا میں دوجہ دلیر نہیں وکھیا اور دنیا بے چک دوجہ نال پیار کرن والے ایک دوجہ نال محبت کرن والے میں بڑے بڑے وکھینے پرکالی کمری والے دے غلام کمال نے اے نہ دے نال دے دیوانے میں نہیں وکھے اور آمر کے اندر اے نہ نو نیزے مارو تیر چلاو یک دم تیر آئے نیزے سٹے گے اور اے نہ نے اے تھے ہی نہیں پاس کی تھی تنعیم دا جڑا میدان ہے اور لو لوان ہے نبی پاک دے اے سے دیوانے دے لو نال اے نہ نے تلوارہ بھی چلائیا شہید کرن تو بعد اے نہ نے تلوارہ ماریا جسم دے حصے کٹے اے مسلمانوں چالی دن اے نہ دیلاش مبارک مکہ چونک ویچھ تنگی ہوئی کنے دنا تو چالی دن تو اے نہ دن تو اے دو دیوانے مدینےوں مکہ روانہ فرمائے حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جاؤ بھئی خبیب دی لاش لے گیا ہو خبیب دی لاش دے پیرا لہا دیتا گیا تلوارہ لیا کے کافر کھلوتے نے اصل اندر اے مسلمان دا روب ہے اے انہ نے پیرا نہیں دیتا بلکہ انہ نے اپنا تحفظ کیتا ہے اللہ پاک نے مسلمانہ دا روب رکھیا کافران دیتے اور پیرا لیا ہے اور لاش مبارک ٹنگی ہوئی ہے اور مسلمانوں حضرت مقداد نے جس میں لے ویکھیا کہ اے تے پیرا لگیا ہے شامہ پہ گئی آسان ہنیرا ہو گیا تے کوئی پیرے دار نظر نہیں پیان دا حضرت مقداد نے حضرت دبیر نو بلا کے حضرت خبیب دے جس میں مبارک انہوں نے سولی تو لایا حیران ہوگے جسم نرم بھی سی اور گرم بھی سی چالی دن تو ٹنگیا تپے اور جسم بچوں تازہ خون بھی نکل رہے سی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی انہوں نے اونٹ دے ہوتے لاش مبارک نو رکھیا حضرت دبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے پیچھے سن بڑی تیزی دے نال اونٹ نو دنان دیا ہوئے ہیں آواز آئیاں ٹاپا دیاں او جڑے پیرے دار سن انہوں نے بیکیا کہ گوبہ دلاش نو کوئی لے کے جارے ہیں انہوں نے پیچھا کیتا آخر کار حضرت مقداد نو پھاڑ لیا کہن لگے لاش کی تھی لے کے چلے لاش ساڑے حوالے کار اللہ پاک نے زمین نو کم دیتا نی زمینیں میرا کلمہ پڑن والا نبی دا عشق دیوانا اے دی لاش نو محفوظ کار لیا زمین کھول گئی لاش مبارک اندر زمین باند ہو گئی دیکھو اللہ پاک نے اے نادہ سے صحابہ اکرام دی شہادت انہوں کی محفوظ کیتا ہے اصل اندر صحابہ اکرام دا دفاع اللہ پاک نے خود کیتا ہے اے نادہ حفاظت اللہ پاک نے خود کیتی ہے اور ایک ایسے صحابہ نے کہ جڑے اسلام دیا سچیاں تصویرانے اور ایک ایسے صحابہ نے کہ جڑے نبی پاک دے گلشن دے پھولنے ہے دے لیدہ لیدہ خشبوئے مگر انہ دی تأثیر ایسی ہے کہ نبی پاک دا فرمان اللہ دا فرمان انہ دی زبان تو جاری اور انہ صحابہ اکرام نے گلشن رسالت باک نو اپنے لون اللہ بیار کیتا ہے پانی دی جگہ اپنا لون پیش کیتا ہے تو اللہ تعالی نے اینا تے راضی اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا وی میرے نبی نال جوڑ جند ہے میں تقریر شروع شکال کیتی سی کہ جڑا وی میرے نبی نال جوڑ جند ہے تے ایسا جوڑ دا ہے میں اپنے نبی دی بجات ہوں انہو شانہ عطا کر دینا انہو میں بلندی عطا کر دینا میرے محبوب دا ذکر قرآن پاک اچھ تے او مسلمان تو سا میرے نبی دا کلمہ پڑے او صحابیوں میں اپنے محبوب دے ذکر دے صدقے تو آڈا ذکر بھی قرآن چکار دیتا ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی امتیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو اللہ تعالی سانو صحیح مانے اندر اپنا تابعہ دار بنائے آنکھو آمین اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور نبی پاک دے فرمان تے سانو اپنی زندگی گزارنے دی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ